بحث و مباعثے کر کے آپ اسے ساتھ چھیڑ رہے ہو تو مطلب غلط کام کون کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا نا آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی بحث سارلو جی مولانا قاسم سے مذہر اللہ پر باقی جہاں تک دیکھیں باقی جہاں تک امامت کا تعلق ہے نبوت یا امامت کی حوالے سے مخائل ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو بکس بھی بیج دی ہیں آپ نے اس بندے کو بھی بیجنا ہے جس نے یہ آرڈیو میسیج جو بیجا ہے نا اس کو بھی آپ نے یہ بکس بیجنا ہے کہ آپ پہلے امامت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کے اختیار تھا اس کے اختیار کے حوالے سے یہ ساری چیزیں پہلے آپ لوگ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پھر جا کے آپ کسی کے ساتھ پیس و مباشر کر لیں یہ نہیں ہے کہ مظہر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جماعتات بھی مظہر میں آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ مظہر کلاتے ہیں وہ خلیفہ خدا کلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ ان ہندووں کو آپ کو رکھوں کیونکہ تو خدا نظر آتا ہوگا نا ایک بندہ گائیں کا جاپ پیتا ہے تو گائیں کے پر اس کو خدا نظر آتے ہیں تو گائیں کا جاپ پیتا ہوگا نا تو آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا اس کو برا کہنے والے غلط بات ہو آپ خود غلط ہو گئے نا اپنی دلیل میں آپ خود غلط ہو گئے ہیں جس طرح کی دلیل آپ دے رہے ہو تو آپ اپنی دلیل سے آپ اپنی آپ کو خود غلط ثابت کر رہے ہو ٹھیک ہے جنہوں نے دلیل دیئے وہ ہی وضاحت کریں گے مولانا قاسم السلام علیکم جی جناب مکی صاحب یہ کچھ نے کہا کہ گائیں کے اندر اللہ نظر آتا ہے ہم نے کہا کہ گائیں سے بھی کہا جاہر بات ہے اللہ کے اندر سے معنی کا تعیون کرے اللہ کے مظہر کے معنی کا پہلے تعیون کرتے ہیں اللہ کے مظہر سے تعیون کریں تعیون کا کیا مذہب ہوتا ہے مظہر آپ کرو تعیون کر کے بتاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پتر کے اندر ایک کیڑا ہے اس کے موں میں بھی جب سبس چیز نظر آتا ہے تو مجھے اللہ پر میرا یقین بلیو اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پالنے والا اس کو سبس پتہ اس پتر کے اندر کھلانے والا یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے اس کے چلنے پہ اس کے آہڑ پہ دریاؤں کی روانی پہ آبشاروں کے شور میں ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں البعر تتدلو علی البعیر نینگنی دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے تو ان سب مخلوقات زمین آسمان ان سب کو دیکھ کر مجھے اللہ کی وحدانیت پر اللہ کے ایک ہونے پر ان سب چیزوں پر اللہ کے خیار اور اللہ کے ان کو رزق دینے پر ان کی زندگی پر ان کے جینے اس کے مرنے پر یہ سب چیزیں مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کو ان سب چیزوں میں اللہ کا ایک مظہر سمجھتا ہوں اب آپ مظہر کی طرف آپ مجھے سنیں اب آپ مجھے سنیں اگر آپ کا موقف اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مظاہر تو پہلے بھی لوگوں کو نظر آ رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری اس طرح کی پیش آئے کہ انہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمروں کو محبوس فرمایا کیا ضرورتی حالانکہ پتھر پہلے بھی تھے ٹھیک ہے نا یہ آبشار پہلے بھی تھے ان آبشاروں سے یہ آوازیں پہلے بھی آ رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کو بیجنے کیوں بیجا کس لیے بیجا آپ نے اچھا سوال اٹھایا اب یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کو بیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب چیزوں سے اللہ کے وجود پر تو ایمان لانا لازمی ہے پہاڑ کے چوٹی میں غار میں کوئی رہتا ہو اس پر بھی لازم ہے کہ ان چیزوں پہ غور کر کے وہ اللہ کو مانے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب چیزوں پر غور کر کے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کیا اور کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے بعد پھر چاند کو دیکھا کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پھر سورج کو دیکھا اس کا یہ بھی میرا خدا میں غروب ہونے والی چیزوں کو یعنی اس نے نگیٹ کیا اس چیز کی آپ جو بتا رہے اس چیز کی نگیٹ فرمائی ہے کہ یہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی چیز خدا نہیں ہے خدا کی وہدانیت کو سمجھنا اگر اتنا آسان ہوتا سن لے اگر خدا کی وہدانیت کو سمجھنا آپ میری بات سن لے آپ پہلے میری بات پوری ہونے نہیں دی آپ نے سوال اٹھایا تھا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی تردید کر رہا ہوں میں آپ کی تردید اس میں کر رہا ہوں آپ نے قرآن سے دلیل کیا تردید کر رہا ہوں آپ اپنی باری پر تردید کر رہے آپ کی باری آئے گی تو دیکھو ان چیزوں پر غور تدبر کیا نا اللہ کو سمجھتے میں انہوں نے تو اگرچہ ان کو نفی کیا یہ میرے رب نہیں ہے لیکن تدبر غور فکر کیا اللہ تک پہنچنے کے لئے تدبر سے لیکن تدبر کرنے سے کوئی انکار نہیں کر رہا میں تدبر سے انکار میں انکار کرنا چاہتے تدبر آپ ضرور کریں انسانی لزم پر بھی تدبر کریں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مولانا قاسم ایک سیکنڈ میں ذرا رحمت کریم کو بتا دوں کہ آپ ابھی لائیو پروگرام میں سب آپ کو سن رہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ باری باری بات کریں گے مولانا صاحب کی بات پوری ہو جائے پھر آپ کو ہم نہیں کارٹیں گے پھر آپ کی بات پوری ہوگی پھر مولانا قاسم آپ کو نہیں کارٹیں گے یہ پریشان ہو جائے گی گر آپ اس طرح ہم چیخہ چیخہ ہنگ کریں گے ملانا قاسم کی بات پوری ہو جائے پھر آپ اپنے بات رکھیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب پیزنبروں کو بیجنے کیا ضرورت ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ان مخلوقات پہ الافاظت پہ غور کر کے اللہ کی ذات کو ماننا لازم ہے البتہ اللہ تباری و تعالی کے تمام حکامات کیا کیا ہے ان حکامات کو مخلوق پر پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبود فرمایا امام ابونی فرحیم اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے چوٹی پر کوئی راہ کسی انسان کو نہیں دیتا قرآن پر رسول پر ایمان لانا لازم نہیں لیکن آفاؤ ستاروں کے چنلیں سرچ چاند ستاریں ان پر حویر کر کے بھی اللہ کے ذات پر ایمان لانا اس پر لازم ہے میرا استدلاع کے لئے ان کے سلام کا جواب ہی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی حکامات پہنچانے کے لیے ہیں رحمت کریم صاحب آپ کی باری چالیں جی اگر آپ کہتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو بیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکامات پہنچانا ہے جو وائس میسج جاتا اس میسج کے اندر ہماری جو بات ہوئی تھی وہ مظہر کے حوالے سے بات ہوئی تھی مظہر کیا ہوتا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس میسج کے جواب کے سلسلے میں کہ مظہر سے میری مراد جو ہے وہ خلیفہ خدا کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا زمین پہ ضروری زمین کے اوپر خلیفہ خدا کے محبوس ہونے کی میں بات کر رہا تھا تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو بیجنے کا مقصد جو ہے وہ احکامات پہنچانا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ احکامات پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن قرآن کے اندر آپ آپ ذرا پڑھ لیں آپ نے پڑھا ہوگا مولانا اگر آپ ہیں تو آپ نے بہت ساری بہت دفعہ اپنے قرآن پڑھا ہوگا قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے تم سے جیسے ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکاتا ہے جو تم نہیں جانتے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ سوال کا رخ جو ہے وہ مول رہے ہیں وہ وحدانیت کی طرح مول رہے ہیں توحید کی طرف آپ سوال کا رخ اگر مول رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ توحید کو سمجھنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کالی رات میں کالے فتر پہ کالی چونٹی کی آٹھ تو ذرا آپ اس حدیث کے اس حدیث کے حوالے سے ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ توحید کو سمجھنا اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کائنات کی اندر غور و فکر ان آبشار اور ان جانوروں کو دیکھیں خدا کی وعدانیت ہماری سمجھ میں آئے گی نہیں خدا کی وعدانیت تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ جو ہے جس کو بیجا کیا ہے خدا کی وعدانیت کو سمجھانے کے لئے جس کو بیجا کیا ہے اگر آپ اس کی اطاعت و تابداری کریں گے تو تب ہی ہمیں خدا کی وعدانیت سمجھ آتی ہے ورنہ کسی انسان ناقص جو ہے وہ اپنی کوشش سے کبھی بھی خدا کی وعدانیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہیں وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ آپ قرآن کی آیت اور ان کے اندر جو ہے ان کے اندر جو حقائق ہیں ان حقائق کو کھول کھول کے بیان کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یا زمانے اس حاضی کو دیا گیا ہے جس کو حاضی خدایت کیلئے آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا بہت شکریہ مولانا قاسم آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے جی جناب انہوں نے ایک بات کی جو میں قطعاً اس کی تردید کرتا ہوں یہ اگر حدیث پڑھتے تو میں اس کی تردید میں سے واضح کرتا کہ توحید جو ہے نا وہ کالے رات میں کالے پتک پر وہ کیونٹی کے چلنا بھئی یہ توحید نہیں شرک کے بارے میں یہ توحید کیا آپ اسے پیس کرک کے بارے میں بعض اوقات انسان نیت میں خالص ہوتا ہے اور نیت میں بالکل سچا ہوتا ہے مولانا صاحب ان کو میوٹ کرے نا ہے بیچ میں بولتا ہے ان کے دوران میں نے نہیں بولا ہے اپنے باری پوری ہونے کے بعد یہ بول سکتا ہے جو ہے نا یہ وہ شرک خفی کے بارے میں ہے دراصل محدثین اس کو ریا کے بات میں ذکر کرتے ہیں کہ من صلی اللہ یرائی فقط اشرکا جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھ اس نے شرک کیا من صلی اللہ تصدق یرائی فقط اشرکا جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لئے اس نے شرک کیا اور کہا کہ یہ شرک بعض اوقات انسان کی نیت درست ہوتی ہے صرف نماز کے لئے آتا ہے اللہ کے لئے آتا ہے نیت بھی بانتا ہے لیکن بیچ میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ مجھے نمازی تمجھیں صدقہ صرف اللہ کے لئے کرتا ہے لیکن کبھی کبھی دل میں یہ اس کا ذرہ سب بے تمجھ میں کیا سب کوئی نیت بھی خالص تھا کبھی دل میں خیال آیا کہ بھئی لوگ مجھے صحیح کییں گے تو اس کو شرک کہا یہ ایسا خبید پھر کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا علاج بھی اسی روایت میں بتا دی اپنی عباس کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعفرکان ان کچھ رکا بھی عالم ما علم عالم یا اللہ میں اس شرک کے پناہ مانتوں میں جان کر کروں یا بھول کر کروں جو یہ کہے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا اس حدیث میں مکمل حدیث ان کی آخانیوں کی عادت رہینا آیت بھی عادی پڑھتے ہیں عادت چھپاتے ہیں حدیث بھی عادی پڑھ کے عادت چھپاتے ہیں آگے پوسر علاج بھی بتا ہے ایسا نہیں ہے ہمیشہ یہ عمل کرتے ہیں مستطح احمد کی عدیت ہے ابو موسیٰ آشری کی روایت ہے یہ تو اس پر پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے غالبا اب آتے ہیں خلیفہ پر خلیفہ کے رہے ہیں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے احکامات کے لئے بیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیاء قرآن کے یا ما کانا محمد ابا حدیم رجالکم علاکہ رسول اللہ وخاتم النبیین اس میں ثابت ہے اور دو سا بحادیس کے ثانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیاء انا خاتم النبیین علا نبیاء بات اس کے بعد اللہ کے صدیق کو ایک بندرین خلیفہ اللہ کا اس کو ڈانکا کہ میں خلیفہ اللہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے رسول ہے آخری خلیفہ ہے اس کے بعد کوئی ہوگا وہ خلیفہ الرسول ہوگا خلیفہ اللہ نہیں ہوگا رحمت کریم صاحب آپ کا ٹائم بلکل مولانا صاحب آپ سمیش صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب آپ نے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلیفہ رسول ہیں تو اسی حوالے سے تو باتچیت ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کو لے جا کے وعدانیت کے اوپر لے کے گئے آپ اس کو توحید کے اوپر لے کے گئے ٹھیک ہے نا تو کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں وہ خلیفت اللہ کہلاتے ہیں وہ روح زمین پر خدا کے خلیفے کہلاتے ہیں اور خدا کے خلیفے کے ذریعے سے ہی خدا کا نظام جو ہے کا نفاذ ہوتا ہے کن کے اوپر امت کے اوپر جو ان کی تابداری اور اطاعت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ میں یتعو الرسول فقط عطا اللہ یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً خدا تعالی کی اطاعت کی تو رسول صلی اللہ یعنی دیریکٹ کوئی خدا یعنی یہاں قرآن خود فرماتا ہے یہاں پہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالی کی اطاعت ہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ حریفت اللہ میں آپ کو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں نے آپ کو لکھ کے بیج دیا کہ ایسا ہی ہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مظہر نہیں ہے مظہر کا ملہب یہ ہوتا ہے کہ یہ جماعتات یہ نواتات اور یہ حیوانات جو ہیں ان کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے آپ نے کچھ اس طرح کا تاثر دے دیا تاثر دے کے اور بحث میں بھی آپ اس طرح کے بچٹ کے حصہ لے رہے ہیں تو میں نے آپ کے اس سلسلے میں پھر میں نے آپ کو کتاب بھی قدب بھی بیج دیا ان محترمہ کے تھو کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں یہ اسماعیلی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں ان کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے جو خلاف ہے کسی چیز کی خلاف ہے اسلام اگر کوئی بات ان کے اندر آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ بالکل آپ حق پہ جانب ہوں گے کہ آپ جس طرح کا بھی بیز و مواجیسہ کرنا چاہتے ہیں کر سکے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ بات یہاں پہ ہوئی تھی خلیفت اللہ کے حوالے تھی اپنے خلیفت الرسول کو بھی اگر دیا ہے تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلیفت اللہ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں پھر تو خلیفت الرسول کے حوالے سے پھر آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے آپ کے پاس بیس سیکنڈ اور ہے کوئی سوال دینا چاہے مولانا قاسم کو تو دے دیجئے بس مولانا قاسم صاحب کو بس یہی سوال کیا دے تو مولانا قاسم صاحب کو میں نے تو اپنا موقف بتا دیا چلیے ٹھیک ہے مولانا قاسم آپ کا ٹائم اس بات پر تو ہم دوروں کا اتفاق ہوا کہ انبیاء علیہ السلام خلیفت اللہ اس بات پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلیفت اللہ ہے اس کے بعد جو خلیفت چار گزرے ہیں ہمارے آل سنت والجماعت کے اس کے مطابق عبق صدیق عمر پارو وہ حصی میں بھی تاریخ میں بھی حسابیت ہے کہ یہ چار خلیفت گزرے ان کو خلیفت الرسول خلیفہ راہ رشدین کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفت ہے ان کے مطالب ان کو متعین کرنا قرآن حدیث میں نہیں ہے قرآن حدیث ان کو متعین نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعین نہیں کیا البتہ اشارات دیئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے مسلمانوں نے آپس کے شورہ سے عبق صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بھی تھے نماز ہیدین کی محمد بھی کرا دیتے جمعہ بھی پڑھا دیتے حضورت و قصاص یہ چاروں نافذ کرتے ہیں ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھے مہینے کے لئے ہوئے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے یہاں تک خلافہ اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی ٹھیک ہے ان کے لئے احل سنت والجماعت جماعت کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ ہوتے ہیں یہ ان کو چوس کرتے ہیں مومنین مسلمان آپس کے مشورے سے قرآن حدیث اللہ عنہ نہیں کرتا یہی مومنین کیاپس کے شورہ سے ان کو منتخب کرتے ہیں ان کو قرآن حدیث میں کسی فرض واجب حرام کے درجے کی کوئی تبدیلی کے اختیار نہیں مجتہت کی مسئلہ ہو دونوں چیزیں ہونے کے امکان ہو اس میں خلیفہ کر سکتا ہے اللہ اور رسول کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے لئے کوئی حدیث کا اصول ہے اللہ کی نافرمانی کا بادشاہ امام خلیفہ حکم دے حتن اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس پر تمام محدثین چاروں اہل سنت کے چاروں اہمہ حنافلہ مالکی شوافے سب اس پر متفق ہے تمام محدثین تمام اہل سنت والجماعت دو پونے دو عرب مسلمان اس پر متفق ہیں مولانا قاسم سوال کر دیجئے کوئی حکمات جہت کر کوئی خلیفہ امام حکم دے اس کی قیطات قطع نہیں کی جائے مولانا قاسم سوال کر دیجئے ٹائم ہو گیا ہے سوال کر دیجئے ان کے لئے اب دیجئے سوال کہ آپ خلیفہ اللہ انبیاء کو مانتے ہیں اس کے بعد بھی کیا ایسے ہی جیسے انبیاء کا اختیار تھا اہل بیعت میں سے یا آغا خان کو یا آپ کے امام حمد میں سے کسی کو بھی اختیار ہے کہ جیسے انبیاء اللہ کی حکمات پتا تھے جو کے پاس ملنی آتی کی جبریل علیہ السلام آتی تھے ایسے اللہ کی حکمات ان کے پاس بھی آ رہے ہیں جی رحمت کریم سر میں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب سے میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث قرآن اور حدیث اس چیز کا تعین نہیں کرتا ہے تو پھر قرآن کے اندر تبیان علیکلی شیئن جو فرمایا گیا ہے وہ کس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے تو اگر قرآن ایک چیز کا مطلب پر کیا کہتے ہیں تعین نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب معاذ اللہ کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن جو ہے وہ جن میں قرآن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا سلوشن قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے ایک طرف سلوشن نہیں ہے دوسری طرف قرآن خود یہ فرماتا ہے تبیان علیکلی شیئن کہ ہر چیز کا بیان اس کے اندر آپ کو ملے گا تو اس حوالے سے ذرا آپ اپنی رائی سے ہمیں ملنہ آپ آگاہ کیجئے گا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ سارے اختیارات قرآنی حکامات میں اللہ کے حکامات میں تبدیلی کا قرآن و حدیث کے حکم کو تبدیل کرنے کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو اختیار تھا جیسے وہ معصوم تھے کیا بات کے انبیاء بھی سارے معصوم ان کو اختیار ہے یہ سوال آپ کے اپنے پاس نوٹ کریں آپ کی اپنی باری میں جواب دیجئے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں تبدیلی کلی شیئی کا ملعب یہ ہے کہ تمام اختیارات کے جو کلی اصول قانون وہ قرآن میں موجود ہے اختیارات کے اصول قانون موجود ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ارجوزی کو کہ بھئی آپ گھر بنانا ہے گھر کوئی ذرخ پہ بناو آپ نے اپنا فلش سیٹ کرنا ہے گھر میں کچھ رخ پہ کرو آپ نے کہتی ایسے کرنا ہے یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو آپ مولانا صاحب آپ اس کو دوسری طرف دیکھنے جائیں یہاں پہ بھدو اور گھر بنانے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ دین کا مسئلہ ہے تو دینی احکام کے حوالے سے آپ بات کریں دینی احکام کے حوالے سے آپ بات کریں گھر بنانے اور خودے لگانے کے حوالے سے میں نہیں پوچھ رہا جی جی یہی تو سمجھا رہوں دیکھیں نا مولانا صاحب سمجھانے کے لئے آپ مثال جو دے رہے ہیں وہ مثال اس طرح دے دیں کہ وہ دینی احکام کے حوالے سے مثال ہو دینی احکامات کے حوالے سے یا دینی احکامات کے نفاذ کے حوالے سے ہو اس حوالے سے آپ مثال دے دیں یہ نہیں کہ میں نے کب کہا کی قرآن کے اندر گھر بنانے کے حوالے سے گھر کا نقشہ بنانے صاحب آپ نے جواب پورا ہونے نہیں دیا آپ نے بیچ میں ٹوک دیا چلیں آپ کو میں اور دو منٹ مزید دے دیکھیں نہیں 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 نا مثال نا مثال اس طرح کا دے رہے ہیں وہ ان کی باری ہے آپ ایسا کریں کہ میرے ٹائم پہ ان کو روپ دے میوٹ کرے ان کے ٹائم پہ مجھے میوٹ کرے تاکہ ہم بیچ میں نہیں بولیں گے نا ترتیب سے بات جاری رہی ہے یہ تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا آپ نے خود وضعات کر دی کہ بھئی دیکھیں دنیاوی معاملات میں اپنے لئے خریفہ چننا ہے اپنے لئے حکومت کا کوئی بڑا اختیار کسی کو امامت کبرہ کہتے ہیں اس کو وہ چننا ہے مسجد جو امامت نے امامت صغرہ ہے وہ چننایت تمہارے معاملات ہیں ان معاملات کو اسلام نے عوام مومنین مسلمانوں کے حوالے کیا ہے اللہ تبارک وТعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تیسرے نمبر پر فلان خریفہ ہوگا پانچ پچ پن چھپن دو سو پانسو آٹھ سو قیامت تک کے افراد کا نام نہیں لیا قرآن نے یہ مسلمان و مومنین کے حوالے کیا اپنے لئے خود اجوز کرو یہ آپ کا مسئلہ ہے دنیاوی معاملات میں بھی اور حدود قصاص وغیرہ کو ناپس کرنے کے لئے یہ مسلمان و مومنین کے حوالے ہو چکا ہے قرآن حدیث میں اس کے لئے سریح نصوص موجود نہیں ہے اب جو ہے نا بہت سارے قرآن آیات وغیرہ کو آپ پیش کر سکتے اگر آپ نے ان میں سے پیش کیا پھر میں اس کے عرض انشاءاللہ پیش کروں جی رحمت کریم صاحب آپ پہرے میں نے سوال کا جو میں نے اٹھایا تھا جواب دی بھی ہے اس کے بعد اس پہ بھی تفسیرہ کرتا ہے اپنا سوال جارہ دوبارہ کریں سوئی میں میرا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ان کے تعلیمات قیامت تک کے لئے قرآن جامعی کتاب ہے اس کے حصول قیامت تک کے لئے کوئی کتاب کی کوئی دین کی کوئی ان کی تحشری کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قیامت تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حادی آخری امام آخری نبی آخری خلیفہ ہے اللہ کے تو اب کوئی ایسا خدیفہ کی ضرورت ہے جو دینی حکام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی جو قرآن میں نہیں ہے مزید تشریح کرے مزید وضعات کرے تبدیلی کرے تو وہ ایسے معصوم کوئی معصوم ہے کیا آخان معصوم ہے کیا اس کو اختیارات ہے کہ وہ قرآن کے حدیث کے جو اس وقت کے حکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کے ان کو اکثر تبدیل کر کے کوئی غور رخ دے دے یہ اختیارات ہیں تو کس سے ثابت ہیں پہلے یہ بتا ہے کہ اختیارات ہیں یا نہیں اسی سلسلے میں میں نے آپ کو تین کتابیں بیج دیں آپ ان تین کتابوں کا مطالعہ کر لیں اگر ان تین کتابوں کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس پر بیٹھ کے مباعثہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہی بتایا ہے تین کتابیں جو میں نے آپ نے اپنی سیسٹر کو بیج دی ہے کہ آپ ان کتابوں کو مولانا صاحب کو حضور میں بھی بیج دیں تو وہ تین کتابیں ہیں تین نہیں ہیں بلکہ پوری آپ کو سوس آپ کو ماخذ آپ کو دکھایا گیا ہے ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ماخذ ہیں اس ماخذ کے اندر آپ کو ایک سو تین کتابیں ملیں گی آپ ان ایک سو تین کتابوں کے اندر دیکھ لیں کہ اسمائلی کس طرح کا نقطہ نہیں ہے اسمائلی جو اگر آپ لوگ بقول آپ آپ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو ان کو اسماعیلی اسماعیلیوں کو تو اسلامی دائرے سے ہی آؤٹ کر دیا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیوں ان کو وہاں سے دائرے سے باہر کر دیا ہے تو ان سارے سوالوں کے جوابات جو آپ اسماعیلیوں کے حوالے سے اٹھاتے ہیں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو اس ماخذ کے اندر کتابیں آپ کو ملیں گی ان کتابوں کے اندر آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ اسلام دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق ہیں یا اس سے انحراف کر رہے ہیں تو انحراف کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کمر ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا ٹائم کمر ہو گیا یہاں پہ میں مولانا قاسم کو ایک چیز بتا دوں مولانا قاسم انہوں نے جو کتاب بھیجی ہے وہ ہے سبوت امامت اور وہ کتاب ہے علامہ نصید الحنزائی کی اور مولانا قاسم کو اچھے سے بتا ہے علامہ نصید الحنزائی کو آغا خان نے خود ہی گمرہہ کہہ دیا تو ایک گمرہہ کی کتاب کا ثبوت وہ بھی آغا خان کی حوالے سے جی مولانا قاسم یہ آپ کو کس نے کہا میڑم یہ آپ کو کس نے کہا ہے اسماعیلی میں ہوں آغا خان کو امام میں مان رہا ہوں میں نے اپنے امام کی طرف سے ایسا کوئی فرمان میں نے سنا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس آگے یہ کس نے کہا ہے کہ نصید الدین جو ہے وہ گمرہ ہو گیا ہے یہ آپ سے کس نے فرمایا ہے ذرا آپ اس کا بتائیں ذرا اس سورس کا بھی حوالہ دے دیں جس سورس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نصید الدین حنزائی جو ہے اس کو امام نے گمرہ کہا ہے ذرا بتائیں ذرا اس سورس کا مولانا قاسم آپ بات کریں گے میں ذرا ان کو ان کے امام کا ہی نکال کے دکھا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نکال کے دکھا دیں علامہ نصید الحنزائی کا بتا دیں اچھا کہا آپ نے وضاعت کر دی آپ حنزہ سے آپ کا تعلق ہے چونکہ ہم بھی کئی غیر نہیں ہیں ہم اسماعیلی فیملی سے ہیں اور آج کل جمعت خانوں میں سخ پابندی پاکستان میں بھی اور جہاں ہم رہتے ہیں یا ہم بھی پاکستان میں بھی جہاں ہمارے عزیز و قارب ہیں وان نصید الدین انزائی کی کتاب لانے پر سخ شدید جگڑا ہوتا ہے یہ خانہ حکمت والے اس موضوع پر نہیں جاتے حاصل موضوع پر آتے ہیں میرا سوال تھا کہ کیا خان معصوم ہے کیا ابھی تک ان سے امامت ٹرانسفر ہونے پر وہی آتی ہے کیا اللہ کی طرف سے ہے پرانی حکامات میں تبدیل ہی کر سکتے ان کے بارے میں آپ میرا جواب یہ بات پوری ہونے دے 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 رحمت کرین جواب کھن لے آپ کا جواب میں نے سن لے نا آپ کی باری نہیں آئی جنس میں بولتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں آپ بولنے میں ایک لفظ نہیں بولتا ہوں علانکہ درست پر آپ کہہ رہے ہو کہ میں بھی اسماعیلی ہوں کتابوں پر بینڈ لگایا گیا ہے کتابوں کے یہ کیا گیا ہے کہ آپ ایسی بات کتاب پر کوئی بینڈ نہیں لگاتا ہے کتاب پر ہر قسم کی کتابیں ہوتی ہیں کتاب پر کوئی بینڈ نہیں لگاتا ہے ہنزہ سے باہر ہٹ نکل کر دیکھے کراچی آ کر دیکھے اسلام آباد آ کر دیکھے چترال آ کر دیکھے جمعت خانوں میں جہاں ہنزائی نہیں ہے ایک آتھ ہر جگہ ہوتے ہیں وہاں پر جمعت خانوں میں لانے پر بین ہے آج کل نہیں لاسکتے ہیں مابندی ہے نہیں دیکھے کتاب جمعت خانے کے اندر کتاب لے کے کیوں جائے وہ تو عبادت کرنے کی جگہ ہے تو وہاں پر عبادت کرنا ہے کتاب پڑھنے کا کتاب جو پڑھی جاتی ہے وہ میں اور آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ شکوک و شعبات مجھے اور آپ کو ہیں تو ہمیں کتاب پڑھنا ہوگا کتاب پڑھنے چلیں اگر ہم آپ سنیں اگر آپ کہتے ہیں کہ علامہ نصیر الدین کی کتابوں کے اوپر بینڈ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ آپ ان کا حوالہ نہیں دیتے کہتے ہیں تو انسٹوٹ آف اسمالی سٹیڈیس سے شایع ہونے والی ہماری بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں ہمیں دین کرمانی کی کتابوں کو پڑھ لیں کیا کہتے ہیں شجستانی کی کتابوں کو پڑھ لیں تو ان کتابوں کے اندر آپ کو اسمالی مذہب کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ ساری حقائق آپ کو ملیں گے آپ کتابیں پڑھے بغیر ادھر ادھر کی باتیں لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ لوگ اسمالی جو ہیں وہ کافر ہیں یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے دلائل باہر ادھر ادھر سے نہ رہے اب ان کی کتابوں سے لے کے آئے کہ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر یہ کہاں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خلط ہے یہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتا ہے اپریل 3, 2013 میں اپریل 3, 2013 میں the ministry of interior has banned خانہ-ے حکمت the publication and research organization of نصیر دن ہونزائی a religious leader from ہونزا who is settled in Canada آپ کے جتنی بھی publications ہیں ان کو پاکہ the anti-terrorism act number 1997 کے تحت پاکستان میں ban and terrorist organization کی 42 number list میں دیا گیا ہے even in غزر district and ہونزا local people had protest against demonstration and demanded government to take action against this organization آپ خانہ-ے حکمت کی چیزیں لاکے دے رہے ہو خانہ-ے حکمت کو ban کیا گیا ہے 42 number پر terrorist organization کے نام پر آیا ہے اس کی publication کھلے عام اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ کے اوپر case ہو سکتا ہے ابھی آپ نے جو مجھے books دی ہیں انہی books کے تحت ہم آپ پر case کر سکتے ہیں کیونکہ خانہ-ے حکمت پاکستان میں ban ہے آپ ہونزا میں بیٹھ کے خانہ-ے حکمت کی کتابیں کیسے دے سکتے ہو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتابیں بینڈ ہیں ان کتابوں کے اوپر بینڈ ہیں تو یہ کتابیں ہم نے کسی source سے اٹھائی ہیں کسی source کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں اور ایک علیب علم کا کام جو ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیکی جو بھی کتاب ملتی ہے وہ کتاب پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کتابیں پڑھنے میں ہمیں کون روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے دوسری بات اگر ان کتابوں کو بینڈ ہے اگر آپ یہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے دوسرا بھی آپ کو حوالہ دے دیا کہ آپ انسٹیوٹ آفیسما اب وہاں سے شائع ہونے والی کتابوں کے اندر آپ کو ان سوالوں کی جوابات آپ کو ملیں گے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں چاہیں یہ کتابیں بینڈ ہیں ان پر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کو آپ نے بلکل نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سمجھ میں آگے نہیں ہم ہمارے پاس سب کتابیں ہیں ہم سب کو پڑھتے ہیں نسل الدین انزائی کتابیں بھی کیونکہ سٹیڈی کے لیے ہم ضرور دیکھتے ہیں اچھا اب یہ آتے اصل موضوع پڑھتے ہیں ہم ہر یہ تھے میں نے سوال اٹھایا آپ نے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو تین کتابیں بھیجی ہیں وہ مطالعہ کریں تو دیکھیں نا آپ نے کوئی بھی سوال اٹھایا دو اور دو چار جیسے واضح صاف ہے ہم اسلام اسلام پر اٹھانے والے موٹے موٹی چیزوں جو سوالات ہیں ان کا جواب دو دو چار کی طرح بلکل واضح دو الفاظ میں آیت حدیث پڑھ کر دیتے ہیں آپ پر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں دو گھنٹے کے ویڈیو میں جواب دیتے ہیں آر ڈیو میں یا آپ کتابیں بیجتے ہیں بھئی واضح کریں نا آپ نے موقف یہ موقف واضح کریں یہ جو دیکھیں موقف واضح حریفات اللہ کہہ رہے ہیں دو دو چار کی طرح دو چار جملے میں جواب دے دیں یہ کوئی مشکل تو نہیں یا ہاں یا نو